اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی اور اس میں اختیار جو ہے وہ آرو کا ہے اور نہ یہاں پر آج کوئی وزیر ہے تو کس نے حکم دیا کہ ایم پی ایس کو روک لیا جائے اور بات جب آپ نے چھے رکن موطل ہوئے تھے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جالی تصویر ہے اور آج بھی آپ کے سامنے کہا گیا کہ جی وہ کوئی مہمان ہوں گے مہمان نہیں تھے آپ ذرا اس فوٹیج کو چلائیں تو آپ کو صاف دکھائی دے گا کہ وہاں پر ہمارے ایم پی ایس تھے اور جو ہمارا سینٹ کا کینڈریٹ ہے سعود مجید صاحب وہ میرے پیچھے کھڑے تھے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حکومت دھاندلی کے زور پر آئی ہے سینٹ ہو قومی اسمبلی ہو صبح اسمبلی ہو صبح شام جھوٹ بولا جاتا ہے اور جمہوریت کی فضاء خراب کر دی گئی ہے اور میں ایک سیاسی ورکر کے ناتے پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کہنا کہ فنا ڈاکو ہے فنا چور ہے میں پچاس لوگوں کو میرے دل چاہے تو میں گرفتار کر لوں یہ اپنی نا اہلیت کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں یہ کار کردگی کے میدان میں صفر بٹا صفر ہیں واویلا کیا گیا اور جشن منایا گیا کہ وزیرم ہاؤس کی بینسے بیشتی گئیں بینسوں کی نلامی کے علاوہ اور بدتمیدی کے علاوہ ان لوگوں نے آج تک کچھ نہیں کیا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیازی صاحب یہ دھونس دھاندلی جو ہے نا آپ کی یہ ہم پہ چلنے والی نہیں اس لیے کہ میں وہ شخص تھا جب دس سال مشرف کے آپ مشرف کے ریفرینڈم میں اس کے گیت گا رہے تھے اس وقت بھی میں اعتصاب عدالت کے سامنے پیش ہوتا تھا چھے چھے گھنٹے اور خدا کے فضل و کرم سے شریف خاندان سرخر ہوا تھا آج بھی تیسرا ریمانڈ ہے شہباز شریف کا کوئی جواب نہیں ہے نہ ایک انچ کی زمین گئی نہ ایک پائی قومی خزانے سے گئی اور یہ تماشا پوری قوم دیکھ رہی ہے اور اسی دوران میں سپریم کورٹ کی آبزرویشنز آتی ہیں کہ نیاب کو چاہیے کہ یا تو سب کو گرفتار کر لے یا سب کو چھوڑ دے نیاب کو جرمانہ ہوا اور سپریم کورٹ کی آبزرویشنز میں سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ نیاب سیاستزہ ہو چکا ہے اور نیاب کے لوگ آ کر جو ہیں وہ باشن دیتے ہیں اور گند اچھالتے ہیں پارلیمنٹیرینز کے اوپر تو یہ تماشا لگا ہوا ہے اب آپ یہ جانیے کہ چائنہ کا وزٹ ہو سعودیہ کا وزٹ ہو وزیر کچھ کہتے ہیں نیازی صاحب کچھ کہتے ہیں آئیم ایف سے مذاکرات ہوں اپنا وزیر کچھ کہتے ہیں نیازی صاحب کچھ کہتے ہیں یہ بائیس کروڑ لوگ کا ملک ہے یہ بارہ کروڑ لوگ کا صوبہ ہے جہاں پر آپ اپنا جو ہے نا وہ آئی جی کو ایک چپڑاتی کی طرح بدلتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جا کر مافی مانگتے ہیں تو میں گزارش کے کر رہا ہوں کہ ہوش کے ناکھن لے نیازی صاحب یہ بڑھ کے کنٹینر والی جو ہیں اسے بارہ کروڑ بائیس کروڑ لوگ کا پیٹ نہیں بڑھتا ہے ڈیلیور کرنا پڑے گا آپ کو سی پیک کے ذریعے ہم نے اس ملک سے بجلی کے اندھیرے دور کیے اور آج اپنا چین میں جب آپ کے سامنے کہا جاتا ہے کہ سی پیک کے ذریعے منصوبے مکمل ہوئے تو آپ کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ جو سچ ہوتا ہے اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے پنجاب میں خدا کے فضل کرم سے ہم نے ڈیلیور کیا چاہے وہ اسپتال ہوں چاہے وہ میٹرو بسز ہوں پنڈی میں ہو ملتان میں ہو لاہور میں ہو تو خدا کے فضل کرم سے ہم نے ہر میدان میں ڈیلیور کیا ہے آپ کو بھی اب ڈیلیور کرنا ہے اور سو دن سو دن کرتے تھے اب کہتے ہیں مجھے کچھ مہینے چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی گاڑی چلنی چاہیے ہم آپ کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک ایک وعدہ کیا تھا آپ نے اور وہ ایک ایک وعدہ قوم کے سامنے توڑا ہے کہا تھا کہ میں خودکش ہی کر لوں گا لیکن کرزیں نہیں لوں گا آج پوری دنیا میں آپ بھیک مانگتے پھرتے ہیں تو یہ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور دھاندلی کی پٹاری میں سے بھی انشاءاللہ پردہ ہٹنا ہے اور قوم نے جاننا ہے کہ آپ دھاندلی کی پیداوار ہیں اور جو محول ایوانوں کا خراب گیا جا رہا ہے آپ کے منسٹرز لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اس سے بات نہیں بننی ہے اور میں آپ کو ایک سیاسی ورکر کے ناتے بتا دوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب نیائی صاحب آپ کے یو ٹرنز کی وجہ سے پاکستانی قوم آپ کا محصبہ کریں میہ صاحب یہ بتائیں میہ صاحب یہ بتائیں آج آپ کتنے پور امید ہیں کہ مسلمی غنون کے جو دونوں چیٹے ہیں وہ جی جائیں گی آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمی غنون یا ساؤڈ مجید کوئی افسر کر دیں گے کیا کوئی آپ کے ساتھ رابطے ہیں پرانے تحادیوں سے تیریکن صاحب کے لوگ جنوبی منجاب کی وجہ سے کافی افسرٹ ہے تو کیا آپ افسرٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے ہم نے بھرپور کیمپین کی ہے اپنے شینٹ کے دونوں امیدواروں کے لیے اور ہمیں اللہ سے اچھے کی امید ہے لیکن جمہوریت کا افسرٹ نہیں ہونا چاہیے بنیادی بات یہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس اسیمبلی میں جب ہم نے حل پھ لیا تھا مسلم لیگ نون جو ہے آج بھی اکثرتی جماعت صوبے میں مسلم لیگ نون ہے لیکن جانگیر ترین صاحب کے جہازوں میں آزاد امیدواروں کو بنی گالا کی یاترہ کرائی گئی وہ الگ کہانی ہے اور میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہم نے الحمدللہ ڈیلیور کیا ہے لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں اور زمنی الیکشن میں یہ میں آپ کے سامنے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں نے نیازی صاحب کی دو جیتی ہوئی سیٹوں کو ہرا دیا نو کانفیڈنس کیا آپ کی پالوسی کے وجہ سے اور ابھی بھی میں حکومت کو کہتا ہوں کہ ہوش کے ناکن لیں گالیاں دینے سے چور چور کا نعرہ لگانے سے پاکستانی قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی آپ کو اپنے ہر روادے کو پورا کرنا ہوگا چاہے وہ پچاس لاکھ گھر ہیں چاہے وہ ایک کروڑ نوکریاں ہیں اور چاہے وہ ملک کو جو ہے وہ ترقی دلانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جمہوریت کے تسلطل میں ہم کٹھے ہوئے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس حکومت کو ٹائم ملے تاکہ لوگ دیکھیں اس کا حاصل چہرہ کہ اس کے اس کے اس کے باتوں کے پیچھے کتنے جھوٹ چھوپے ہوئے ہیں اور ہمیں ڈرائیں نا جتنا آپ ہمیں ڈرائیں گے نا اتنی مضبوطی کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کا ڈٹ کا مقابلہ کریں گے ہر الیکشن سے قبل ایک گرفتاری ہوتی ہے ہر الیکشن سے قبل ایک گرفتاری ہوتی ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے ہر الیکشن سے قبل ایک گرفتاری اس پر آپ کیا کہیں گے نیب کی کاروئیوں کے پیچھے کون ہے شاید ایک آپ کا فیپلس پارٹی کے ساتھ آج اصحاد ہے جبکہ آپ کہتے دیں کہ جو ہے وہ چور اور ڈاکھو ہیں تو کیا آج ہر الیکشن سے پہلے جب گرفتاری ہوتی ہے کیا میسیج دیا جا رہا ہے نیب کی کاروئیوں کے پیچھے کیا لگ رہا ہے نیب ایک کالا قانون ہے اور نیازی صاحب کا بغض اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے آج پورے ملک میں کاروئی ہوتی ہے تو مسلمی نون کے خلاف ہوتی ہے نیب نیازی صاحب کا بغل بچہ ہے اور میں نے اس کو دس سال بھکتا ہے مشرف دور میں یہ ہمارے لئے نئی بات نہیں ہے لیکن میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں اعتصاب ہونا چاہیے اس ملک میں اور آپ مسلمی نون سے شروع کریں لیکن جس نیب پر سپریم کورٹ ہر آئے دن نو کانفیونس کرتا ہے میں تو کہتا ہوں نا اب سپریم کورٹ جب نو کانفیونس کرتا ہے کبھی اس کو جرمانے دینے پڑتے ہیں حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ حکومت ہمیں ڈرائے نہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں حکومت ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی کر رہی ہے جس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے